جن فیمیلز کو پی سی او ایس کا پرابلم نہیں ہے وہ بھی یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے کیونکہ میں اس ویڈیو میں یہ بھی بتانے والا ہوں کہ یہ پی سی او ایس ہوتا کیوں ہے تو اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ لیں گی تو وہ ان چینوں سے آوائیڈ کر کے پی سی او ایس کی پرابلم سے بچ سکتے ہیں یہ بہت بڑی سمجھنے بیماری ہے اتنی گندی کے انسان اس میں تنگ پار جاتا ہے اس کے لئے ہاں کافی لوگ کہتے ہیں بلکہ آپ بھی یہ کہتی ہیں جن کو پی سی او ایس کا پرابلم ہے کہ ویڈ لوز کرنا پی سی او ایس میں بلکل impossible ہے کبھی بندہ ویڈ لوز کر نہیں سکتا لیکن یہ آپ لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہتا میں لوگ بولنے لگا تھا میں نہیں کہتا تو میں آپ کو ویڈ لوز کر کے دکھاؤں گا آپ کا ویڈ لوز کروا کے دکھاؤں گا کہ پی سی او ایس میں ویڈ لوز ہو سکتا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ نے کمپلیٹ واج کرنی ہے ذرا بھی سکپ نہیں کرنی میں آپ کو نائنٹی فائف پرسنٹ جو ہے وہ گرنٹی دیتا ہوں اپنی طرف سے کہ میں نے اس پہ اتنی سرچ کیا ہے کہ آپ کا پی سی او ایس ٹھیک کرنے میں میں آپ کی فل ہیلپ کروں گا اور فائف پرسنٹ نائنٹی فائف پرسنٹ میرا رول ہوگا فائف پرسنٹ آپ کا ہوگا جو آپ نے کرنا ہے اپنا لیزی پن چھوڑ کے ابھی ہم آکے جا کے اس پہ جو ہے ڈسکس کریں گے تو اگر آپ یہ ویڈیو نہیں کمپلیٹ دیکھ سکتی آپ کو یہ دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ کو میں جو جو چیزیں بتاؤں گا وہ آپ کیسے کریں گے تو وہ پھر مطلب سمجھ لیں کہ آپ کے پاس کی کام نہیں تو اگر آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی زود نہیں پڑے گی نہ ہی اپنے مہنگے مہنگے ٹیسٹ کروانے کی زود پڑے گی میں آپ کو اس میں کچھ سائنس بتا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا پی سی او ایس ہے یا نہیں ہے یہ کس طریقے سے ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا حل کیا ہے اس کا جو فائنل حل ہے جو کہ ریسرچ کہتی ہے جو کہ ڈاکٹر کی ریکمینڈیشنز ہیں وہ فائنل کیا ہے وہ میں آپ کچھ ویڈیو بتانے ہوں جائے اس ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آکن پر مست کلک کر دیں تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بہلے بات کریں گے پی سی او ایس کیا ہے پی سی او ایس ایک جو ہے وہ ہورمون ایم بیلنس ہے جو کہ تقریبا ہر فی میل کو بتا ہے لیکن یہ سارا کور کرنے والے اس لیے بتانا ضروری ہے پی سی او ایس ہورمون ایم بیلنس ہے جو کہ فی میلز میں جو ہے وہ میلز کی ہورمون ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں زیادہ یہ دیکھیں یہ تقریبا ہر دوسری لڑکی میں ہے یہ نہیں کیا صرف آپ میں آپ نے یہ چیز نہیں سمجھنی کہ صرف میرے میں دوسری کڑی کیوں ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے میں خراب اندہ اگلہ بھی خراب ہو جاؤ ہے یہ ہماری سیکی علنگہ ایسی نہیں ہونی چاہیے تو پی سی او ایس کا جو پرابلم ہے وہ بلکل ٹھیک ہو سکتا ہے آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے یہ تقریبا پندرہ سال کے بعد فی میلز کو سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے نہیں ہوتا کیونکہ اس سے پہلے آپ کے ہورمونز آپ کی چیزیں کافی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بھی آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی اگر آپ کی بیٹی ہیں گار میں چھوٹی تو آپ ان کو ان چیزوں سے اتیاد کروائیں تو اس کا جو سب سے مین جو فنڈا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سائنس سن لیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ بلا وجہ آپ کا ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے بلا وجہ کیونکہ وہ جو ہے پی سی ایس جو ہے وہ آپ کے میٹابولیزم کو ڈیڈ کر دیتا ہے آپ کے میٹابولیزم کو خراب کرتا ہے اس وجہ سے آپ کا ویٹ جو ہے وہ بلا وجہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آپ زیادہ کھا پی دی رہے پھر بھی آپ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ کیا ہوگا آپ کے سپیسیفک جو ہے وہ مسل پہ فیٹ جو ہے سٹور ہونے شروع ہو جائے گی آمز فیٹ ہوں گی باقی آپ سلیم ہوں گی لیکس فیٹ تھائی فیٹ شروع ہو جائیں گی بیلی فیٹ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا بلا وجہ اس کے علاوہ آپ کو پرکنینسی میں مسئلہ ہونے والے مطلب آپ جلدی کنسیو نہیں کار سکیں گی اس کے علاوہ آپ کو فائف ٹائپس کے ار ریگولر پیریڈز ہوں گے مطلب ایک مہینہ ہوئے ایک مہینہ نہیں ہوئے کبھی چار دن اوپر ہو گئے ہیں کبھی پانچ دن نیچے ہو گئے ہیں کبھی دس دن اوپر ہو گئے ہیں یہ فائف ٹائپس کے آپ کے ار ریگولر پیریڈز ہوں گے آپ کے فیس پہ ایکنی ہوں سکتی ہے آپ کا ہیر لاؤس ہو سکتا ہے بہت برے طریقے سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کیا ہوگا دیکھیں آپ کو دڑی موچھا سکتی ہے آپ کے یہاں پہ بال جو ہے وہ جگہ پہ زیادہ آنے شروع ہو جائے گی آپ کی باڈی پہ گروت بالوں کی زیادہ شروع ہو جائے گی یہ آپ کو سائنس جو ہے وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہیں مطلب آپ کی پوری باڈی ڈسٹرپ رہے گی آپ کی لائف ڈسٹرپ رہنے والی ہے اس سچویشن میں اس کے علاوہ آپ کو بلا وجہ عجیب ہی وسوسے آئیں گے اور کافی زیادہ آپ کو پرابلم سکتی ہے آپ کو نیند میں پرابلم ہو سکتی ہے سونے میں آپ کا سانس ہلکالکہ رکھ سکتا ہے اگر آپ سوئی ہیں سونے میں اور کافی ایسی مطلب اگر آپ کی لائف اس طریقے سے ڈسٹرپ ہو رہی ہے یہ معاملات ہیں پہلی بات یہ ایک میں آپ کو بتایا ہے کہ 5 types کے irregular آپ کے periods آئیں گے آپ کا weight gain ہونا شروع ہو جائے گا اسی میں آپ کو پتا چال جانا ہے کہ آپ کو واقعی PCOS کا پرابلم تو یہ جدرے میں میں نے آپ کو سائنس بتایا ہے اگر یہ ہے تو آپ کو PCOS کا پرابلم مطلب ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ وہ کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ نے وہاں پہ جا کے پیسے رہے جو کچھ آپ کو ڈاکٹر نے بتانا ہے وہ آپ کو وہ سب کچھ میں بتاتے تو اب ہم سب سے پہلے بات کریں گے جو ہے یہ ہوتا کیوں ہے اس کی reasons کیا ہیں پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کا حل کیا ہے دیکھیں جو ڈاکٹر آج تک پتہ نہیں لگوا سکے یہ ہوتا کیوں ہے لیکن ڈاکٹر کی جو recommendations ہیں وہ یہ ہے کہ high level of androgens high level of insulin female مطلب یہ دو ہورمونز ہیں ایسے جو کہ آپ کو disturb کرتے ہیں اب میں آپ کو اس کی جو ہے وہ main تفصیل بتا دوں دیکھیں جو آپ کا main ہے نا جو main تقریبا ہر ڈاکٹر جو ہے وہ کہتا ہے وہ آپ کے insulin level کی وجہ سے ہوتا ہے insulin کیا ہوتا ہے یہ آپ کا ایک ہورمون ہوتا ہے جو آپ کے اندر ایک لب لبا ٹائپ جسے لوگ کہتے ہیں ہورمون level ہوتا ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے کہ شگر کو maintain کرنا یہ میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاتا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے insulin level کی وجہ سے ہوتا ہے insulin کا کیا کام ہوتا ہے insulin کا کام ہوتا ہے آپ کی باڈی میں شگر کو اپنی جگہ پہ مطلب level میں رکھنا اپنی جگہ پہ پہنچانا اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا آپ کا شگر اور glucose میں convert ہو جاتا ہے آپ کی باڈی میں اب گلوکوز کا کیا کام ہوتا ہے گلوکوز آپ کے خون میں شامل جاتا ہے اب یہاں پہ insulin کا کام ہوتا ہے کہ گلوکوز اور شگر کو اٹھا کے برابر برابر میں جو آپ کی باڈی کے cells ہیں اس میں as a energy store کرنا اب sometimes کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ insulin level جو آپ کا insulin ہورمون ہے اس کو level میں نہیں رکھ سکتی یا وہ باڈی کو زیادہ شگر دیتا ہے یا کم دیتا ہے یا proper نہیں دیسکتا ہے گلوکوز مطلب وہ تھوڑا گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے وہ ایک level میں نہیں چلتا تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے insulin کی وجہ سے آپ کا آپ کے جو آپ کو PCOS کا problem ہو جاتا ہے کیونکہ زیاری بات ہے hormones آپ کے گڑھ بڑھ ہوگے وہ ایزا energy store بھی نہیں کر رہا آپ کے proper hormones کام بھی نہیں کر رہا تو یہاں پہ کیا ہوا آپ کو PCOS ہونے کی وجہ سے آپ کو diabetes بھی ہو سکتی ہے یہ confirm بات ہے زیاری بات ہے آپ کے blood میں شگر level آپ کی زیادہ ہو جائے گی insulin نے اس کو نہیں نکالا بارڈی کو نہیں دیا تو وہ زیادہ نکش ہے آپ کو diabetes یہاں پہ اس کا مطلب یہ پروو ہوا کہ doctors کہتے ہیں کہ آپ کا insulin resistance کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو PCOS کا problem ہو جاتا ہے اب یہ ہوتا کیوں ہے دیکھیں جی اس پہ اتنی research کیا ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے کیونکہ یہ بہت main fund ہے ایک مہنہ ہو گیا اس کے پیچھے باغ رہا ہوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے اس کا answer ہی نہیں کہیں پہ میرا تھا even کہ US میں کچھ nutritionist کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہوا اور کافی لوگوں سے doctors سے میں نے کافی پوچھا ہے تو اس کا مجھے حال نہیں تھا میرا لیکن میں نے اس کا خود جو ہے research کر کے ایک چیز نکالی ہے کہ یہ آپ کو ہوتا کیوں آپ کی bad habits کی وجہ سے اب کس طرح سے آپ کی bad habits کیا ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا weight gain ہونا شروع جاتا ہے gain کس طرح شروع جاتا ہے آپ fast food کھا رہی ہیں drinks پی رہی ہیں آپ روٹییں دو دو کھا رہی ہیں مطلب آپ گاند بلا کھا رہی ہیں آپ کا weight جو ہے وہ ایک دم سے gain ہونا شروع جب آپ کا weight زیادہ ہوگا تو آپ کو PCOS کا problem ہونا ہی ہونا ہے اس کے علاوہ آپ کو so-called nutritionist جو ہے وہ آپ کو diet plans دے دیتے ہیں عجیب عجیب قسم کے کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنے سے بھی آپ کو PCOS ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی bad habits میں کیا آ جاتا ہے کہ آپ دن میں مطلب رات کو آپ لیٹ سو رہی ہیں صبح جلدی جاگ رہی ہیں کسی وقت کیا آ رہا ہے رات کو جلدی سو رہی ہیں صبح جلدی جاگ رہی ہیں یا پھر کیا آ رہا ہے رات کو جلدی سو رہی ہیں صبح آپ یا رہی ہیں بارہ مارہ مجھے تک جو ہے وہ آپ جاگ رہی ہیں علاقہ یہ routine ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کیا ہوا کہ آپ نے کبھی breakfast کیا کبھی breakfast نہیں کیا خدا کا واسطہ ڈالتا ہوں breakfast آپ نے must کرنا اور breakfast بھی آپ نے وہ نہیں کرنا کہ آپ نے صبح اٹھ کے ممہ ایک راست دے دیں ممہ ایک cup چائے کا دے دیں ممہ ایک بند دے دیں اور کوئی گند بلانی کرنا healthy قسم کا کرنا اس پہ proper diet اور exercise آپ کو بتانے والوں اس پہ بھی complete آپ کو information ملے گی اس کے علاوہ کیا ہوا تک کبھی آپ نے دن کا کھانا کھایا کبھی نہیں کھایا کبھی رات کا کھایا کبھی نہیں کھایا اس میں آپ دیکھیں آپ کیا ہوئے آپ college or school سے یا university سے واپس آئی ہیں آ کے آپ سو گئی ہیں بلہ وجہ کیونکہ رات کو آپ کی نینی پوری رات آپ فون میں لگی رہی ہیں تو پھر اسی طرح پی سی او ایس کا مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو تو اور کس چیز کا مسئلہ ہوگا اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا ڈرنکز پینا شگر زیادہ استعمال کرنا شگر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا insulin level آپ زیادہ شگر کھانے سے بھی وہ disturb ہو سکتا ہے اس لیے آپ مطلب میٹھا تو بلکل چھوڑی دیں سمجھ لیں کہ وہ آپ کے لیے زیر ہے وہ آپ نے استعمال لیں کرنا اس کے علاوہ زیادہ medicine سکھانے سے جو ہے وہ PCOS کا problem ہو جاتا ہے مطلب کچھ females وہ زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں یا اپنی کسی بیماری کی وجہ سے long time تک اگر وہ medicine سے استعمال کرتی ہیں تو ان کو PCOS کا مسئلہ ہوتا ہے یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے ان کو دماغ میں بٹھا لیں اپنے پلے سے ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے تو اب اس کے حل کی طرف آتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے جو وائد ہے جو کہ پورے word میں اس کا ایک ہی حال ہے اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے نہ کوئی حکیم کر سکتا ہے نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے میں یہ live واروں میری ویڈیو چاہر رہی ہے یہ میں چیلنج کر سکتا ہوں کسی ڈاکٹر کو بھی یا پھر کسی حکیم کو بھی جو حکیم ڈاکٹر کو چھوڑ دیں وہ زیاری بات ان کے پاس ہم سے زیادہ سٹیڈی ہے انہوں نے کیا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا میں آرہی نجامہ لیکن جو حکیم ہے جو لوگوں کو غلط غلط مشورے دیتے ہیں اس میں وہ ان کو میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ایک ہی حال ہے اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے اگر ڈاکٹرز بھی آپ کو کوئی میڈیسنز دیتے ہیں تو وہ بھی اسی لئے ہوتی ہے جو کہ میں آپ کو بتانے والا اب اس کے ٹوٹل دو آل ہیں جو کہ آپ کے پاس ہیں وہ میں آپ بتانے والا آپ کیا ہوتا ہے فیمیلز پی سی او ایس میں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹرز ان کو جو ہے وہ ٹیبلٹ میڈیسنز جو ہے وہ دے دیتے ہیں جو کہ وہ کھانا شروع کر دی جو کہ ان کو بلکل نہیں کھانی چاہیے جو کہ ہورمون ٹیبلٹز ہوتے ہیں اگر کوئی منرلز ہیں اگر کوئی ملٹی وائٹمینز ہے تو وہ فیمیلز استعمال کر سکتی ہیں اگر کوئی ڈاکٹرز دے دیں اس کے علاوہ ایک ٹیبلٹ رہتی ہے میٹ فورمن کے میرے حل نام سے تو وہ بھی جو ہے وہ ڈاکٹرز کافی فیمیلز کو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں لیکن وہ میں نہیں آپ کو ریکمینڈ کر رہا وہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو وہی ریکمینڈ کرے گا بلکہ میرا آپ کو مشورہ ہے یہ کہ اگر آپ کو پی سی او ایسا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ جو میں پورا پروگرام چلانے جا رہا ہوں اس کو فولو کر لیں تو آپ کو ریزلٹ خود نظر آ جائے گا ایک سے دو مہینے کے اندر اندر ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے دو ہی آل ہیں ایک آل جو ہے وہ آپ کا لائف سٹیل آپ نے چینج کرنا ہے مطلب آپ نے ایکسرسائز اور ڈائیٹ کو اپنا اہم بنا لینا ہے دوسرا اس کے یہ ہے کہ انہوں برداشتی کر دیا رہو ٹھیک ہے آپ ڈپریشن کا شکار رہے ہیں اس کو برداشت کرتی رہے ہیں اس کے علاوہ جو فیمیلز شادی شد ہیں وہ مطلب اپنے خامن سے باتیں سنتی رہیں کہ یار تو پرگننٹ نہیں ہو رہی یا تجھے پرگننسی کا مسئلہ ہو گیا ہے یا پھر وہ اپنا پیر ویسے ہی اپنا اوپر کار لے کہ جی ان میں بڑا جو نا نا کینگ بن گیا کیونکہ میری بیوی چے فالٹ آ گیا اس کے علاوہ جو ہے وہ یا پھر آپ جو ہے وہ آپ کو کہتا رہے کہ یار آپ کو فیٹ ہو گیا آپ کی لیگز پہ فیٹ ہے یا آپ فیٹی ہو گی یا آپ موٹی ہو گی یا روتی جائیں گی یا ہوتی جائیں گی یا ہوتی جائیں گی دیکھیں جی آپ کو میں نے بتایا اس کا ایک ہی آل ہے ایکسرسائز اور ڈائیٹ پلین موٹ سے ایک فیصلہ کریں گی یار یہ میں نے کرنا ہے اس میں دیکھیں ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے جو بات ہوتی ہے وہ موہ پہ کرنی چاہیے اور صدی کرنی چاہیے جو کہ میں کروں گا ماں باپ کا قصور یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹا بچپن میں نیچے گرتا اس کو کہتا ہے کھڑا ہو جائے یار تو لڑکا ہے تو انہیں مضبوط ہونا ہے لڑکی جب گرتی ہے اس کو وہاں پر نازک بناتی ہے تو لڑکی ہے یار اوہ اوہ اس کو نازک سمیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ نے بھی حمد ہوتی ہے مردوں والا فیصلہ کرنے کی لہذا آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج سے میں نے یہ ڈائٹ کرنی ہے یہی کرنی ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یا جو مرضی ہو جائے اس کے علاوہ میں میں نے کچھ نہیں کھانا آپ میں حمد تو نہیں جائے یہ ہیومن باڈی ہے نا اب آپ بھی جو ہے وہ اگر واقعی لیزی بانجے گی آپ نے خود مرد بننے ہیں فیصلہ مردوں والا اگر آپ جو ہے وہ لکنگ میں مرد نہیں بان سکتی آپ فیصلہ تو کر سکتی ہیں مردوں والا کیونکہ فیصلہ کا مردہ اٹل ہوتا ہے جو مرد تو فیصلہ نہیں کر سکتے وہ میرے خیال سے مردی نہیں ہوتا تو لہذا جو ہے وہ آپ نے خیر لمبی ہو جائے گی ویڈیو یہ آپ کی موڈیویشن کے لیے ایک بات کی تھی میں نے تمہیں امید کرتا ہوں کہ آپ موڈیویشن ملی ہوگی اس کا بھی نیچے کومنٹس میں آپ نے مجھے بتانا ہے تو بہت جلت آپ کے ڈائیٹ اور ایکسیس کی ویڈیو آگی وہ بھی آپ نے بتانا ہے اگر آپ کو چاہیے اور اس ویڈیو کو اتنا آپ نے شیئر کرنا ہے نہ اتنا شیئر کرنا ہے کہ میں سمجھوں کہ یار کہ میری جو یہ محنت ہے نا ایک مہینے اور یہ ضائع نہیں ہوئی تو اس پہ کافی سارے لائکس یا ویو اور وہ ایک موڈیویشن ملتی ہے تو اگر چینل اپنیو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر مسٹ کلک کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں تو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے ایکسیس اور ڈائیٹ کے ساتھ گوڈ بائی